اسلام علیکم یو بیض امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے میرا آج کا ٹوپک ہے ابو لاحب کی بیوی ابو لاحب کی بیوی امہ جمیل کہلاتی تھی اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھایا کر دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ ستایا کرتی تھی اس کا مطلب بعض مفسرین نے تو یہ بتایا ہے کہ وہ اگرچہ ایک باعزت گرانے کی عورت تھی لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے اندن کی لکڑیاں کھڑ دو کر لاتی تھی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو کانٹے دار لکڑیاں بچھا تھی تھی اس کی طرف اشارہ ہے ان دونوں صورتوں میں لکڑیاں ڈونے کی یہ صفت دنیا ہی سے متعلق ہے اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے دوزک میں داخلے کی حالت بیانی فرمائی گئی ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ دوزک میں لکڑیوں کا گھٹھرا اٹھائے داخل ہوگی قرآن کریم کے الفاظ میں دونوں معنی ممکن ہے اور ہم نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں بھی دونوں تفسیروں کی گنجائش موجود ہے